السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بلنگ مشین کے ایک اور ٹھول پات بتاؤں گا اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم مشین سیلیٹ کر لیتے ہیں بلنگ مشین ڈیفالٹ اور فرنڈ ویو پہ ایک موڈل بناتے ہیں کریئٹ ریکٹینگل اس کا سائز دے دیں یہاں پہ 200 بائی 50 اس کے بعد ہم اس میں سپلائن لگاتے ہیں سپلائن سیلیٹ کیا اور یہ انٹر کرنا اوکی یہ لینڈ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب اس کو اب اس کو ایکسٹوڈ کرتے ہیں سولڈ میں جا کے ایکسٹوڈ اور اس کو سیلیٹ کر کے اوکی کر دیں یہ ہم 200 کی لینڈ پہ اس کو ایکسٹوڈ کر دیتے ہیں دیکھیں یہ ایکسٹوڈ ہو گیا ہے اس کو ٹاپ سے دیکھتے ہیں تو یہ اسے نظر آئے گا اس طرح اب اس پہ ہم ایک باؤنڈ ڈی کریٹ کر لیتے ہیں باؤنڈ ڈی باکس لگا لیتے ہیں اس کو ٹیچنگ لینے کے لیے اوریجنزی کرنے کے لیے اس کو اوکی کر دیں سیلیٹ کر کے باؤنڈ ڈی باکس کریٹ آرک لائن اسیلیٹ کر لیں انٹر یہ 3D کر دیں اس کے بعد لگے گی لائن یہ 2D تھا اس کو 3D کر دیں پہلے اس کے بعد باؤنڈ ڈی باکس لگائیں گے تو لگ جائے گا اس کو اوکی کر دیں ایک سینٹر لائنڈ ڈرو کر لیتے ہیں اس پائنٹ سے اس پائنٹ تک اور ایکس فرم میں جا کے موف ٹو اوریجن پہ کلک کریں اور یہ سینٹر پائنٹ ہمارا پارٹ دیرو ہو گیا اس کو اب ہم اس پہ ٹائپ کریں گے کوئی بھی نام لیٹر پہ کلک کریں یہاں لکھ دیتے ہیں 3D مشیننگ لیٹر کی ہائٹ وگر دے دیں یہاں پہ 20 اس کو اوکی کرنا ہے دیکھیں یہ اس پہ لکھا ہو آگئے 3D مشیننگ اب اس کو ہم اس پارٹ کے اوپر لکھیں گے اس جو ہم نے لیٹر ٹائپ کیے ہیں اس کو اس سرفیس کے اوپر ہم مشیننگ کریں گے جو ہم نے اس نیچے سرفیس لگائی تو اس کے لئے ہم ٹول پات پہ جائیں گے فینش پروڈیٹ ٹول پات پروڈیٹ پہ جائیں گے فائل کا نام دے دیں اس کو اوکے کرنے ڈرائیف سرفیس سیلیٹ کی انٹر اب یہاں پہ یہ کرف کا سیلیکشن کیا پوچھ رہا ہے تو یہاں کلک کر کے آپ کرف دے دیں گے یا تو ونڈو بنا کے یہ دے دیں یہ دیکھیں یہ کرو آگئے سیلیکٹ ہو گئے یعنی کہ آپ کی جمیٹری اس کو اوکے کر دیں اب یہاں سے کریئٹ نیو ٹول پہ جائیں اور یہاں سے آپ ٹول سیلیٹ کر لیں اگریویں ٹول لے لیں یہاں سے اس کا یہ ڈائیمیٹر ہے یہاں پہ ڈائی دے دیں لیند وغیرہ یہاں دے دیں اس کے بعد اوکے کر دیں اس کو اس کو یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد یہاں پہ فیڈ ریٹ اور آر پی ایم دیتے ہیں پلنج ریٹ یعنی کہ کٹ زیڈ میں ٹول کسی سپیٹ سے آئے گا وہ دے دیں یہاں پہ یہ پلنج ریٹ کے لاتا ہے کلیئر سٹوک ریٹریکٹ اور یہ فیڈ پلان کے ٹول کتنی ہائٹ پہ آکے ڈائپ لینا شروع کرے گا تو فیڈ پلان کے لاتا ہے اس کو اوکے کرنا یہ ٹول پہ جنریٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹول دیکھیں آپ سرفیس کے اوپر لکھ رہا ہے یہ مشیننگ کر رہا ہے جبکہ ہم نے ٹائپ جو کیا ہے وہ ٹوڈی میں کیا ہے تو یہ پروجیکٹ ٹول پاتھ کلاتا ہے پروجیکشن اس میں آپ کوئی بھی چیز ٹائپ کرنا چاہتے ہیں یا ڈرو کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈیزائن تو سرفیس کے اوپر بنے گا اب اس کو ہم سرفیس کا پرگرام بناتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم چلا کے دیکھیں گے ٹول پاتھ سرفیس فنش پیرلل یہ سیلٹ کیا آپ نے اس کو انٹر کر دیں اس کو اوکی کر دیں کریئیٹ نیو ٹول بولنوس بیس کا بولنوس لے لیا ہے بارہ کا کر دیتے ہیں اس کو اوکی کر دیں فیڈ ریٹ فیڈ ریٹ ریپ سیٹ کر دیں پلنج ریٹ سرفیس پیرمیٹر میں جا کے یہاں پہ ہائٹ وغیرہ سیٹ کر دیں سٹوک ٹولیف کر دیں زیرو پوائنٹ ٹو سٹیپ آور زیرو پوائنٹ ٹری زگزگ پہ کلی کر دیں آورال ایجز پہ کلی کر دیں اس کو اوکی کر دیں ہمارا سرفیس فینشنگ کا ٹول پاتھ بن گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر پروجیکٹ والر ٹول پاتھ چلائیں گے اس ٹول پاتھ کو نیچے کر دیتے ہیں پکڑ کے اور یہ پیرلیل کو اوپر کر دیتے ہیں دونوں سیلیٹ کیا ویریفائی پہ کلک کریں اس کی سپیڈ یہاں سے بڑھا دیں اس پہ ٹائم لگے گا اس کو ہم ریپیڈ میں دیکھتے ہیں یہاں سے چینج کلر پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو دوسرے ٹول کی کٹنگ نظر آئے گی اس سے آرام سے اس کو اوکے کر دیں اس کو آپ ٹربو پہ کلک کر کے اوکے کر دیں یہ دیکھیں یہ ٹربو پہ جلدی مشیننگ دکھا دے گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دوسرے ٹول نے بھی کٹنگ کر دیئے مشیننگ یہ لکھا ہوا ہے یہ اور یہ کیونکہ ہم نے ٹول جو لیا تھا اس کی ڈگری یہاں پہ ٹیچ ہو رہی ہے جس کی وحیث ہے اس سائٹ پہ اس نے صحیح نہیں لکھا تو اس لئے اس کے لئے ہم دوسرا ٹول یوز کا سطح ہے باریک والا یعنی کہ ڈائی اٹ ٹول کا کم کر دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا تو ہم دوبارہ سے اس پروگرام پہ جاتے ہیں پروجیکٹ پہ اور اس پہ ڈائی اٹھ کم کر دیتے ہیں اس کا ڈائی اٹھ کم کر دیتے ہیں ڈائی اٹھ کم کر دیتے ہیں اس کو چھے میلی کر دیتے ہیں اس کو اکی کر دیں اور اب چلا کے دیکھتے ہیں اس کو ریجنریٹ کروا دی ہے یہاں سے یہ ماسٹر گیم کا پرانا ورجن ہے کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کو دوبارہ سے چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ 3D مشیننگ لکھا ہے اس پہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے ٹھول کر دائی بڑھا لیا تھا تو وہ یہاں پہ ٹچ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے مشیننگ صحیح نہیں ہو رہی تھی تو باریک ٹھول لگائیں گے تو اس طرح آپ مشیننگ کر سکتے ہیں